سعیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا واقعہ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس کے آپ کو پچان لیا تھا چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد اس نے محسرہ سے حلادگی میں ملقات کی کہنے لگا محسرہ یہ نبی ہیں قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر مارے رہب اپنے کتابوں میں پاتے تھے محسرہ نے ان کی بات اس بات کو یقین شین کر لیا راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سعیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ آ کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے اس کی وجہ سے محسرہ کافلے کے پیچھے رہے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے آگے حصے میں تھے اس طرح ان اونٹوں کی وجہ سے پرشان ہوا تو دھوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پرشانی کے بارے میں آپ کو بتایا آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمر اور پچھلی حصے پر ہاتھ پھیرا کچھ پڑھ کر دم کی آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے کے کافلے کے آگے حصے میں پہنچ گئے اب وہ موں سے حوازیں نکار رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر کافلے والوں نے اپنا سمان فرخت کیا اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا ہے محمد ہم سالوں سال سے سعید آشا کے لیے تیارت کر رہے تھے مگر اتنا زیادہ نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہر کافلہ واپس مکہ کی درف روان ہوا میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے اور دو فرشتے دوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے مصرہ کے دل میں آپ کی محبت گر گئی اور یوں لگنے لگا کہ جیسا آپ کا غلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہر کے وقت مکہ میں داہل ہوئے آپ باقی کافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے آپ سیدھے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا آپ ان پر سوار تھے دو فرشتے آپ پر سائے کیے ہوئے تھے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب ایران ہو گئیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کو دیارت کے لازم سنائے منافع کے بارے میں بتایا اس موقع پہلے کی رسبت دو گناہ منافع ہوئے تھا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہیں آپ نے بتایا کہ ابھی پیچھے یہ سن کا سہیدہ نے انہوں نے کہا کہ فوراں آپ اس کے پاس جائیے اور اسے جلد جلد میرے پاس لائیے آپ واپس روانہ ہو گئے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے دراصل آپ کو لیے اپگام بہجے تھا اور پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتیہ پر سائے کرتے ہیں یا نہیں جو ہیں آپ روانہ ہوئے اپنے مکان کے اوپر چڑ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی آپ کی شان اب بھی وہی نظر آتی اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھکا نہیں کھایا کچھ دیر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے محصرہ سے کہا کہ میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایا کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا جو آپ میں محصرہ نے کہا تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب کافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے بعد محصرہ نے نستوارہ سے حملہ گات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس سے لات اور غزی کی قسم کھانے کے لیے کہا پھر اونٹھوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تیہ شدہ عجل سے دگنا دی جبکہ تیہ شدہ عجل سے پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی ان تمام باتوں سے سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ بہت اران ہوئی اب وہ اپنے چچزاد بھائی ورکہ بن نفل سے ملی یہ پچھلی قدابوں کے عالم تھے سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور محصرہ کی زبانی سنا وہ سب کچھ سنایا ورکہ بن نفل اس وقت سعیدہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس سے پہلے وہ یہودی تھے سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ کی تمام باتیں سنن گا ورکہ بن نفل نے کہا اگر یہ بات اچھی ہے تو میں سمجھ لو محمد اس امد کے نبی ہیں میں اس بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امد کے ہونے والے نبی ہیں دنیا کی انہیں کا انتظار تھا یہ ان کا زمانہ ہے یہاں یہ بات واضح گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ کے کہلیت یارتی سفر صرف ایک ہی بار نے کیا چند سفر اور بھی کیے سعیدہ خضیجہ رضی اللہ عنہ ایک شریف اور پاک باز کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگ انہوں سے نکاح اور خوشمند تھے کئی نجوان ان کے پغام تک کرن چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کی پغام قبول نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیارہ کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصیات دیکھ کر آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہذا انہوں نے ایک ختون نفیصہ بنت مسینہ کو آپ خدد میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک بات خدون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو آپ مان لیں گے تو اس کے بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہے نفیصہ نے فرم کا ختیجہ بنت خولد آپ نے انہیں اجازت دی نفیصہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے پاس آئیں انہیں ساری باتیں بتائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے چچا عمر بن اسد کو ادلا کرائی تاں کہ وہ آ کر نکاح کر دیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی اس سے پہلے دوسری مرتبہ شادی ہو چکہ انہوں نے پہلا نکاح عطیق امن مائد سے ہوا تھا اس سے بیڈی اندہ پیدا ہوئی تھی عطیق کے فوت ہونے جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابوالہ نامی شخص سے ہوا تھا ابوالہ کی فوت کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ سے نکاح کا ارادہ کر لیا اس وقت سیدہ کی عمر چالیس سال کے لگ بگ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ چاچہ عمر بن عصد وہاں پہنچے اے دن نبی سکریم صلی اللہ علیہ وسلم چاچاؤں کو لے کر پہنچ گئے نکاح کس نے پڑھایا اس بارے میں واقعات مختلف روایات ہیں ایک روایت میں ہے کہ چاچہ ابو طالب نے پڑھایا تھا میر کی رقم کے بارے میں بھی یہی روایات مختلف ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ میر کی رقم کا بارہ وقیہ کے قریب تھی تو اسی روایت میں ہے کہ آپ کے میر میں بیس جوان اونٹنیاں دیں نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں دعوت کھلائی اور دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زبا کی جزاکم اللہ خیر اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چنل کو سسکرائب کریں جزاکم اللہ